اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں آ گئی ہوں کچن میں اور کہا کے چنے کی دال بگو دیتی ہوں آج بناوں گی چکن کے شامی کباب بچے بھی اٹھ گئے ہیں اور اٹھتے ہی کہہ رہے ہیں کہ جلیلدی ناشتہ بنا دے سخت بوک لگی ہے کیونکہ بارہ بجنے والے ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں پاکستان میں ہوتی نا تو پھکپو نانو خالو دادو کوئی بھی ہوتی نا تو بچے میرے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ کر چکے ہوتے وہ ان کو کروا دیتی یہ بہر رہنے والے پردیسیوں کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں مزے میں ہیں آیاشیاں کر رہے ہیں آپ کے پاس ساری سہولتے ہیں لیکن زندگی گزارنے کے لیے جینے کے لیے رشتے بھی ضروری ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ سارے رشتے برے ہوں ہر رشتے سے آپ کو اختلاف ہو اگر آپ کو ہر رشتے سے اختلاف ہے نا یا ہر رشتے آپ کو برے لگتے ہیں سمجھیں کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے سارے لوگ تو نہیں نہ برے ہو سکتے اور پردیسیوں کے بڑے دکھ ہیں یقین کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا جیسے دل بھارات ہے نا وہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں مجبوری ہوتی ہے ہمیں پھر بھی مسکرہ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے تو کافی میری سسٹر کہتی ہیں کہ آپ پردیس سے آ کیوں نہیں جاتے اللہ نے ہر انسان کا رزق جان جان لکھا ہے نا ایک نوالہ بھی اس کو وہ وہاں ہی ملنا ہے پتہ نہیں ہم کتنی کوششیں کرتے ہوں گے کہ ہم واپس چلے جائیں کس کا دل نہیں کرتا اپنے وطن جانے کے اپنے میں رہنے کے یہ ساری سولتے ہیں وہاں انجوائے کریں یہاں بھی تو ہم منت کرتے ہیں نا لیکن یہ منت ہم اپنے ملک میں جا کے کریں کرتا ہے دل لیکن پتہ نہیں کون سی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں جہاں زندگی کا ایک اتنا لمبا عرصہ گزار دیا ہو وہاں ہر چیز کو کلوز کر کے میں اگر اپنی بات کروں اور ہمارا بہت دفعہ یہ پلان بنا بھی آج سے دو سال پہلے کہ ہم یہاں سے موو کر جائیں لیکن نہیں کر سکتے بہت سی مجبوریاں آتی ہیں فارکزیمپل میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں جیسے ہمارے کنسٹکشن پروجیکٹ ہیں ہم نے سٹارٹ کی ہیں وہ ایک دفعہ ختم نہیں ہو سکتے کہ ایک دفعہ ان کو ختم اچانک کر دے روک دے اور یہاں سے بھاگ جائیں ایسا نہیں ہوتا اگر فارکزیمپل ان کو ختم کرتے کرتے اگر ہمارے پاس پانچ پروجیکٹ ہیں تین ختم ہو گئے ہیں دو رہے گئے ہیں تو نئے پروجیکٹ نہ شروع کریں تو یہاں رہے کہ سروائیو کیسے ہو کیسے اخراجات پورے ہیں تو بہت سے مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی کہ نہیں چھوڑ کے جا سکتے تو بس بچوں کو میں نے پراتھے بنا دی ہیں میری پوری فیملی آپ دیکھیں سارے ہی کچن میں آ گئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ جی مجھے پہلا پراتھا دے مجھے میں نے کہا آج ماشاءاللہ سالار بڑھا ہے تو سالار سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پراتھا سالار کو ملے گا بلکہ پہلے عرشی کو دیا ہے ان کا بنا کے رکھ دیا ہے ظاہری بات ہے میں کوئی بھی گھر میں چیز بناوں تو سب سے پہلے ہزبنڈ کو دیتی ہوں میں کہتی ہوں یہ پاپا کو دے کے آئیں باقیوں کی پھر باری بعد میں ہوتی ہے تو یہ جی ساتھ ہی میں نے ابھی کباب بھی اپنے جو ہے وہ بنانے سٹارٹ کر دی ہیں